اور آج ہم بات کریں گے دس ایسے کوشنز پر جس کے اوپر آپ کو سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا کیونکہ آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کا انصر یہ ہے پر اس کا انصر وہ نہیں ہوگا اور یہاں پہ چیزیں کس طریقے سے گھماتی ہیں ہمارے دماغ کو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ مس کر دیتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ جروری ہے تو چلی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اپنا سمیہ نہ گواتے ہوئے پہلا پرشنہ ہے زون او پروکسیمال ڈیولپمنٹ زون او پروکسیمال ڈیولپمنٹ کس نے دیا یہاں پہ یہ جانا جروری ہے تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں زون او پروکسیمال ڈیولپمنٹ دیا ہے جس کے اوپار ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو آج نو بجے آنے والی ہے تو اس کے لیے آپ تیار رہیں اور جہاں پہ ہم بات کریں گے پی آج اور ویڈیوز کے سارے تھیوریز کے کمپیریزن ویڈیو ویڈیوز کی نے کیا دیا کیوں دیا کس طریقے سے وہ پاپولر ہوا آئیے بات کرتے ہیں اس پرشنی کی طرف آپ میں انگلیش میں پڑھوں گا آپ ہندی میں پڑھیں اور اپنا آنسر اپنے مائنڈ میں رکھیں اور بعد میں میچ کریں کہ آپ کا آنسر صحیح تھا یا نہیں پہلا پرشن ہے zone of proximal development is کیا ہوتا ہے zone of proximal development mental representation of the external world on the part of the child series of actions in which a child undergoes social interactions with peer range of tasks that a child is in the process of learning to complete some of own conscious thoughts and feeling introspected by child یہاں پہ دیکھیں zone of proximal development انہیں صاف صاف کہا ہے کہ اس کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جب کسی چیز کو نہیں جانتا یہاں پہ بچہ ہو کیا کوئی بھی individual ہو جب کوئی بچہ کسی چیز کو نہیں جانتا ہے اور جب وہ کسی چیز کو جاننے لگتا ہے اس کے بیچ کا جو difference ہے یعنی کہ word difference جو اس نے social interactions کے وجہ سے سیکھا ہے اس gap کو ہم zone of proximal development کہتے ہیں تو اس حساب سے mentor representation بالکل غلط ہو جاتا ہے series of action بالکل غلط ہو جاتا ہے یہاں پہ range of tasks that a child is in the process of learning to complete یہاں پہ learning کو complete کرنے کے لیے جو بھی task وہ perform کرتا ہے وہ zone of proximal development میں آتا ہے تو اسی حساب سے اس کا صحیح answer جو ہے وہ ہوگا 3 3 اس کا ہے صحیح answer چلی چلتے ہیں اگلے پرشنی کی طرف کیا آپ کا answer صحیح تھا صحیح تھا تو very good چلتے ہیں اگلے پرشنی کی طرف with respect to the action research action research اور action plan دونوں چیزیں الگ-الگ ہوتی ہیں یہ immediate چیزیں ہوتی ہیں جس کا استعمال ہم کرتے ہیں کسی کام کے بارے میں جاننے کے لیے کی اس کی success کتنی ہوئی ہے which one of the following is incorrect تو یہاں پر 4 بندوں میں دیئے ہوئی ہیں اور ان 4 بندوں میں سے 3 صحیح ہیں اور ایک غلط آئیے پتہ کرتے ہیں کون سی غلط ہے اور دیکھتے ہیں کس کا answer صحیح ہے پہلا پوائنٹ ہے its conclusion are in the form of remedial measure بالکل صحیح بندو ہے کہ اس سے action research کے بعد جو پوائنٹس نکلتے ہیں اس کا استعمال ہم کیوں کرتے ہیں اس کا استعمال ہم کرتے ہیں کہ آگے یہ سارے چیزیں نہ ہو it contributes to classroom teaching practice بالکل صحیح action research سے پتہ چلتا ہے کہ آگے انوالی class میں ہمیں کیا چیزیں کرنی ہیں اور کیا چیز نہیں کرنی ہیں its scope is very wide صحیح ہو سکتا ہے چلتے ہیں it is concerned with immediate problem faced by the teacher student and institution یہ point ایک دم صحیح ہے تو اسے آپ سے دیکھیں تو point number 3 جو ہے وہ ایک دم غلط ہے کیسے یہاں پر انہیں آپ کو بتائے کہ action research جو ہوتا ہے وہ immediate action کے لیے ہوتا ہے ایسا نہیں کہ دو سال کے بعد کونسی چیزیں کرنی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں پر objective چیزیں ہوتی ہیں goal oriented چیزیں ہوتی ہیں کہ اس particular چیز کو solve کرنے کے لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا ہے تو اس حساب سے اس کا جو scope ہوتا ہے وہ wide نہیں narrow ہوتا ہے narrow یہاں پر diavice scope wide ہے تو اس حساب سے یہ point ہمارے لیے ہو جاتا ہے غلط چلتے ہیں انگلی پرشنی کی طرف which of the following describe the change in the individual behavior arising from experience experience کے ساتھ جو behavior کے اندر change آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں simple سا question ہے option ہے motivation modeling learning and perception یہاں پر آپ نے definition پڑھی ہوگی جس کے اندر آپ نے کہا ہوگا کہ learning is a relative permanent change in the behavior of an individual یعنی کہ کسی individual behavior میں جو change آتا ہے experience کے ساتھ یا social interaction کے ساتھ اس کو ہم کیا تے ہیں learning تو یہاں پر اس کا سیدھا سیدھا answer آ جاتا ہے learning third point learning وہ اس کا صحیح answer ہوگا چلتے ہیں اگلی پرشنی پر اگلی پرشنی ہے fourth thon ڈائک thon ڈائک آتے کے ساتھ thon ڈائک کی پوری theory دماغ میں آ جانی چاہیے the most basic form of learning was thon ڈائک learning کیا ہے vicarious learning ہے trial and error learning یا observational learning ہے very simple سادھا پرشنی ہے کیونکہ جہاں thon ڈائک وہاں پہ trial and error learning کی بات کرتے ہیں social learning ویگوٹسکی نے کہا اور بینڈیورا نے کہا observational learning کسی تیسرے person نے کہا ہوگا vicarious learning بھی کسی اور نے کہا ہوگا لیکن trial and error learning جو ہے وہ ساف thon ڈائک نے کہا ہے یہ knowledge based question ہے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ سیدھا سیدھا آس کر سکتے ہیں which of the following was the nodal agency for the framing of national curriculum framework to 2005 ncf 2005 co form कرنے کلے جو nodal agency تھی وہ کون سی تھی nc t national council for teacher education national council for educational research and training nc rt university grant commission c b c t تو اس سیدھا سیدھا ایک دم گانٹ باند کے رکھ لیجیے کیونکہ جہاں پر بھی بات آئے گی ncf 2005 کی وہاں پر اس کے ساتھ نام جڑے nc ایک verbal یا non verbal prompt or signal given by a teacher when a student need to be reminded to behave in a certain way or to refrain from behaving a certain way as یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا verbal یا normal non verbal سنکیت کوئی بھی ایسا سنکیت جو کی teacher کے دوارہ دیا جاتا ہے بچے کو تاکہ وہ کسی کام کو کرے یا کسی کام کو نہ کرے تو اس کو ہم کہیں گے stimulus کہیں گے incentive کہیں renforcer کہیں تو یہاں پہ آپ کو چاہئے چاہئے کیونکہ یہ چار و یا incentives تو ہوتے ہی نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں چیزے تب use کری جاتی ہے جب teacher چاہتا ہے کہ particular subject ہے وہ کسی کام کو کرے یعنی کہ reinforce and incentives it leads to the happening of any action تو یہ پہ reinforcer اور incentives تو نہیں ہوں گے تیسرا option لیتے stimulus جو ہے وہ کسی کام کے ہونے کو پردرشیت کرتا ہے یعنی کہ جب کسی بند کو stimulus ملتا ہے تو اس کے انوسار response کرتا ہے تو یہ بھی نہیں ہو گا دوسرا جو بندو ہے کیوں کا مطلب سنکیت ہم دیتے ہیں تو کوئی بندہ کسی کام کو کرتا ہے یا کسی کام کو نہیں کرتا ہے کیونکہ کیوں جو ہے وہ آپ کی positive بھی ہو سکتی ہے یعنی کسی کام کو کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور کسی کام کو کرنے نہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے جیسے teacher class میں کبھی finger موہ پہ رکھتا ہے اور کچھ نہیں بولتا کہ موہ ہلاتا ہے اور موہ پہ انگلی رکھتا ہے تو اسے بچے سمجھ جاتے ہیں کہ چھپ رہنا ہے یا پھر جب teacher ایسے بولتا ہے کہ الگ ترے کیسے اشارہ کرتا ہے تو بچے تالیا بجاتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں تو all these things are like these are some prompts these are some prompts یعنی کلاس اپنے students کا cognitive level کے بارے میں نہیں پتا ہوگا وہ ان کے انوسار objectives اور teaching learning material اور methods کو choose نہیں کر پائے تیسرا scheme of examination اس بندو پہ ڈاؤٹ لگ رہا ہے چوتھا point identified objectives جو ایک دم صحیح ہے کیونکہ جب تک یہ کہا جاتا ہے کہ teacher جب بھی کلاس میں جائے اس سے پہلے اس کے دماغ میں objective set ہو نا چاہیے بینا objective یہ class میں جانے کا مطلب ہے blank class میں جانا اور جس سے سمیہ کی بربادی ہوتی ہے اور resources کی بھر 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 ہوتی ہے تو یہاں پہ point number 3 scheme of examination بھلکل بھی جروری نہیں ہے یہاں پر presentation of content کے ساتھ evaluation جروری ہو سکتا ہے لیکن scheme of examination کی کوئی جگہ نہیں چاہیے تو اسی ساب سے یہ point irrelevant ہے اور third ہی آنسر ہے اگلا پرشنہ which among the following regulates and monitors service given to the person with disability یعنی person with disability کو جو بھی service دی جاتی ہے اس کو monitor کرتا ہے تو آپ options ہے knowledge based question ہے national institute of public corporation and child development national institute of social defense rehabilitation council of india nbt national book trust یہ knowledge based question ہے اس کا سیدھا سیدھا آنسر ہوگا point number three rehabilitation council of india ہندی میں کہیں تو بھارتی پونرواس پریش تو یہ ایسی institution ہے جو regulate کرتی ہے اور یہ اس چیز کی monitoring کرتی ہے کہ جو person with disability ہے ان کو service دی گئی ہے وہ ٹھیک طریقے سے مل رہی ہے کہ نہیں چلتے انگلے پرشن پر تھوڑا بڑا پرشن ہے to ensure effective learning کو classroom کے اندر which one of the following is irrelevant تو اس میں کون سا point ہے جو بیکار ہے یعنی کہ جو کسی کام کا نہیں ہے آپ کو ہمیں کیا چک کرنا ہے effective learning ہونی چاہیئے classroom کے اندر پہلا بندو ہے teacher should ensure that student are able to learn at their own pace بلکل صحیح ہے teacher کو دیکھنا چاہیے کہ اس class کے بچے ہیں اپنی حساب سے اپنے رفتار سے پڑ رہے ہیں یعنی کہ جو اپنی رفتار سے کم میں پڑ رہا ہے اس کو motivate کر کے اور اچھا کر جو زیادہ کر رہا اس کو اور motivate کر رہے ہوں بہت ہی ریلیونٹ چیز ہے کہ اگر ہم ساری چیز بتا دیتے ہیں تو اس چیز کو سمجھ پانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کے لئے اوپجیکٹیو لرننگ ہوتی ہے تیسرا بندو ہے there should be a pin drop silence in the class so that the teacher may teach undisturably یہ جس کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج کے سمجھ میں child centered education ہے اور یہاں پہ دیکھنا پڑے گا بچے جو ہیں ایک interactive class میں ہو classroom interactive constructive ہو جہاں بچے کام کر کے سیکھ رہے ہوتی ایسے case میں pin drop silence جو ہے اس کی کوئی relevance نہیں ہوتی تو اس سب سے یہ آنسر ہوگا پھر بھی آخری point پڑھ لیتے ہیں the student should be given immediate feedback concerning the accuracy of their learning یعنی بچوں نے جو بھی answer کیا ان کو feedback دینا چاہیئے جس سے ان کو پتا چلائے کی ان نے کیا سیکھا اس میں کم یا کس نے کہ سب سے پہلے ڈی و نے کہ روسو نے کہ فروبل نے کہ یہ again knowledge based question ہے جس statement کے based ہم answer دینا ہے تو یہاں پہ آپ کو سکھانا کی اوپر theory بنائی تو جی ہاں دوستو آپ کو سمجھ میں آگا کس طریقے سے ساری چیزیں چل رہی ہیں ان سام چیزوں کو صحیح طریقے سے جاننے کے لیے جروری ہے کہ ہم content کو صحیح طریقے سے پڑھیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اوپر اوپر چیزیں پڑھ لیتے ہیں تو tricks کے ویڈیوز پر سارے questions solve نہیں ہوتے exam میں آج کے پاس جیان ہونا چاہیے اور اس جیان کے ساتھ سوال کو بہت آسانی سے solve کر سکتے ہیں تو آگے ایسے ہی regular ویڈیوز کی update پانے کے لئے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں کیونکہ اسی سے آپ سارے ویڈیوز کی update ملے گی اور حالانکہ explanation سے آپ لگ رہا ہوا کہ چیزیں بہت اچھی ہیں اور اس کو سیکھنی چاہیے تو چینل کو subscribe کر لیں اور ملتے